سٹوڈنٹس آج کا ہمارا ٹوپک ہے پلانٹ فیزیولوجی میں جی سٹو میٹا سٹو میٹا کے ہیں دیفنیشن دیکھیں گے سٹو میٹا آر سمال پورز پریزٹ آن لیف ویچ آر فار مینز آف گیسی سکسینج ان ٹرانسپیریشن سٹوکچر آف سٹو میٹا میں دیکھیں جی سٹو میٹا میں بیسیکلی تھی سٹوکچرز ہوتے ہیں مین سٹو میٹا کے ویچ آر سیل پور گارڈ سیلز این سبسائیڈری سیلز سوان بے ون دیکھتے ہیں کہ یہ سٹوکچرز کس طرح کے ہیں اور ان کا کیا فانکشن ہے سب سے پہلے اگر ہم دیکھتے ہیں جی سیل پور کو سیل پور جو ہے وہ بیسیکلی اگر آپ ڈائیگرام میں دیکھتے ہیں اس کو تو یہ آپ کو ڈائیگرام میں نظر آ رہے چھے یہ جو ہے وہ اس کا سیل پور کا سٹوکچر ہے سیل پور کا جو سٹوکچر ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سینٹر میں جو ہے وہ ایک پور لائک ہے اس کو سٹو میٹر پور کے نیم سے بھی جانا جاتا ہے ٹھیک ہے یہ جو ہے وہ ہیلپ کرتا ہے سٹو میٹر کو گیسی سکسینج میں بیسیکلی یہ جو ہے یہ سٹو میٹر کا ایک فیکس سٹوکچر نہیں ہے یہ اگر سٹو میٹر اوپن ہے تو وہاں پہ سٹو میٹر پور جو ہے وہ نظر آتا ہے لیکن اگر سٹو میٹر کلوزد ہے تو کلوزد فور میں ان کے اندر کسی قسم کا سٹو میٹر پور یا سیل پور جو ہے وہ پریزنٹ نہیں ہوتا ٹھیک ہے اور دورنگ ٹرانسپیریشن جو ہے یہ ہیلپ کرتا ہے پلانٹ کی اس کی جو ہے وہ ٹرانسپیریشن کروانے ہوئی اس کے علاوہ اس کے اندر سے گیسی سکسینج جو ہے ابھی کروائی چھاتی ہے گارڈ سیلز ہیں گارڈ سیلز کو دیکھتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ڈائیگرام میں یہ جو آوٹر سائٹ کے سیلز سے نظر آ رہے ہیں یہ ان کے گارڈ سیلز ہیں ٹھیک ہے نیم سے ظاہر ہے گارڈ سیلز ہے ایٹس میل کے پروٹیکشن میں ہیلپ آک کریں گے ٹھیک ہے گارڈ سیلز ایسی سیلز ہوتے ہیں سپیشلائز ایپیڈرمال سیلز ہیں جو کہ سٹو میٹل پور کو انکلوز کیے ہوئے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ بین شیپ کے سیلز ہوتے ہیں اور یہ بیسیکلی ایپیڈرمال سیلز ہوتے ہیں ایپیڈرمال سیلز کی ہی موڈیفائیڈ فارم ہے گارڈ سیلز ٹھیک ہے ان کے اندر کچھ موڈیفکیشنز ہوتی ہیں کچھ ایسی یونیک پروپریز ہوتی ہیں جو کہ باقی ایپیڈرمال سیلز کے اندر پریسٹ نہیں ہوتی وہ باری unique properties کون کون سے ہوتی ہیں جی یسے کہ guard cells تو ہوتی ہیں ان کی جو shape ہے اور ان کا content اور metabolism ان کا different ہوتا ہے اس کے علاوہ ان کے اندر mitochondria, paroxysome اور endoplasmic reticulum present ہوتی ہیں جو کہ باقی epidermal cells کے اندر present نہیں ہوتے اس کے علاوہ guard cells کے اندر chloroplast بھی ہوتا ہے جو کہ باقی epidermal cells کے اندر absent ہوتا ہے اور guard cells کے اندر starch present ہوتا ہے جو کہ male ان کے opening اور crossing help out کرتا ہے جبکہ جو باقی epidermal cells ہوتے ہیں ان کے اندر starch present نہیں ہوتا guard cells basically two walls پہ consist کرتے ہیں outer wall ہے ان کی اور inner wall ہے یہ outer wall ہے اور inner wall ہے جو outer wall ہوتی ہے وہ thick اور elastic ہوتی ہے جو inner wall ہے وہ thin ہے اور elastic ہے اور inner wall کی جو elasticity ہے اس کی وجہ سے ہی جو guard cells ہے ان کی movement ہوتی ہے اور اس movement کی وجہ سے وہاں پہ stromatter pore بنتا ہے یا stromatter pore جو ہے وہ ختم ہوتا ہے جس کے وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ stromatter open ہے یا stromatter close ہے next structure ہے ہمارے پاس اس کا subsidery cells subsidery cells کیا ہیں یہ بھی basically guard cells اور یہ ایسے guard cells کے associated cells ہوتی ہیں یہ بھی epidermal cells ہیں ٹھیک ہے لیکن ایسے epidermal cells ہیں جو کہ guard cells تھوڑے سے change ہوتی ہیں ان کی جو shape اور size ہوتا ہے وہ guard cells کی نسبت بھی اور باقی epidermal cells کی نسبت بھی تھوڑا different ہوتا ہے ٹھیک ہے اور یہ جو subsidery cells ہیں یہ guard cells کو extra protection دینے کے کام آتے ہیں ٹھیک ہے اب overall دیکھیں جو اگر ہم ان کا overall structure دیکھتے ہیں تو overall structure میں یعنی کہ جو ہم نے 3 structure discuss کینے ہیں stromatter pore ہے guard cells ہیں اور subsidery cells ہیں اگر ہم ان کو collectively بولے تو collectively اس کو stromatter apparatus کا نیم دیا جاتے ہیں یعنی کہ یہ جو پورا ایک stromatter ہے پورے stromatter کو ہم stromatter apparatus کا نیم بھی دیتے ہیں types of stromatter میں دیکھیں جی stromatter کو جو ہے وہ 3 bases پہ classify کیا جاتے ہیں ان میں ہے on the basis of their presence یعنی کہ ان کی location کی base پہ وہ کس جگہ پر present ہے leaf کے اندر then on the basis of their development وہ کیسے بنتے ہیں کہ ان cells سے develop ہو رہی ہیں and on the basis of their surrounding cells یعنی کہ جو اس کی side پہ guard cells اور subsidery cells بغیرہ ہوتی ہیں ان کی base پہ بھی ان کو جو ہے وہ divide کیا جاتا ہے different types کے اندر سب سے پہلے ہم دیکھتی ہیں اس کی جو ہے on the basis of their presence یعنی کہ location location کی base پہ guard cells جو سٹو میٹا کی 4 types ہوتی ہیں ان میں 1st type ہے epistromatic name سے زہر ہے epi means upper side پہ ہے epistromatic کیا ہوتی ہے ایسے stromatter ہوتی ہے جو کہ leaves کی upper side پہ جو ہے وہ present ہوتی ہیں جیسے کہ water lily وغیرہ کیونکہ یہ basic ان plants کے اندر ہوتی ہیں جو کہ partially submerged ہوتے ہیں water کے اندر یعنی کہ جن کے جو leaves ہوتی ہیں ان کی جو نیچے والی side ہے وہ پانی کے اندر ہوتی ہے لیکن اپر surface ہویا ہے وہ پانی سے باہر ہوتی ہے اس لیے جو stromatter ہے وہ اس کی اپر سائز پہ ہی present ہوتی ہے تاکہ ان کی transpiration continue کر سکے اس کے بعد ہیٹرو stromatter ہوتی ہے ہیٹرو stromatter ایسے stromatter ہوتی ہے stromatter are formed in large number on the lower surface of the leaf یہ جو land plants ہوتی ہیں یا terrestrial plants ہوتی ہیں ان کے اندر present ہوتی ہیں جن کو جو ہے وہ directly sun light face کرنا پڑتی ہے ان میں اگر stromatter جو ہے وہ اپر surface پہ present ہوگے تو اس case میں جو transpiration کا عمل ہے وہ بہت زیادہ تیز ہوگا کیونکہ ان کو water کی availability وہ سم cases میں کبھی نہیں بھی ہوتی ہے ان کو water store بھی کرنا پڑتا ہے transpiration کو slow down یا store بھی کروانا پڑتا ہے اس لیے جو stromatter ہوتی ہے وہ leaf کی lower side پہ ہوتی ہے تاکہ جو transpiration ہے وہ بہت زیادہ rapid نہ ہو اور water lost وہ اس کو control کیا جا سکے اس پہ اب example لے سکتے ہیں potato کی یا cabbage گیرا کی isostromatic ہوتے ہیں isostromatic ایسے پلانٹس کے اندر isostromata ہوتے ہیں which are equally found in both lower and upper surface of the leaf ٹھیک ہے یہ ایسے پلانٹس ہوتے ہیں جو کہ moderate environment کے اندر آتے ہیں یعنی کہ نہ تو ان کے بہت زیادہ terrestrial condition ہوتی ہے نہ بہت زیادہ aquatic condition ہوتی ہے اگر water ان کے پاس بہت زیادہ available نہیں ہوتا تو اتنا کام بھی نہیں ہوتا کہ یہ dry estric condition میں جا سکے اس لئے ان کے اندر transpiration جو ہے وہ continue رہتی ہے کبھی low ہو جاتی ہے کبھی high ہو جاتی ہے اس لئے جو stromata کی position ہے اسے ان کے water availability کے اوپر یا body کے اندر water contact پہ کوئی effect نہیں ہوتا اس میں جید پلانٹس کی اگزیمپل آتی ہیں وہاں grasses اور odds اگرہ estromatic stromata ہوتے ہیں estromatic stromata میں کہا estromata is absent on both upper and lower leaf surface یہ ایسے پلانٹس کے اندر ہوتے ہیں جو کہ completely submerged ہوتے ہیں water کے اندر کیونکہ water کے اندر submerged ہوتے ہیں وہاں پہ transpiration نہیں ہو رہی ہوتی اس لئے ان کو stromata کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہوتی یہ جتنے بھی aquatic plants ہوتے ہیں ان کے اندر اس type کے stromata جو ہے وہ present ہوتے ہیں سیکنڈ جو ان کو classify کہا جاتے ہیں on the basis of their development development کی base ان کی two types ہیں haplokalic ایسے stromata ہوتے ہیں جن کے guard cells ہیں وہ stromata initial سے originate ہوتے ہیں یعنی کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ stromata اور guard cells دونوں وہ ایک ہی point سے originate ہو رہے ہیں یاد رکھے گا stromata کی اور guard cells کی باقی cells کو اس کے اندر include نہیں کیا گیا اس میں کیا ہوتے جو guard cell کے ساتھ neighboring cells ہوتے ہیں وہ guard cells کے ساتھ concert form میں ہوتے ہیں یعنی کہ اس کے اندر تقریبا pinch کیے ہوئے ہوتے ہیں دوسرے ہے سنتو chalic stromata سنتو chalic stromata جو ہوتے یہ ایسے stromata ہوتے جن میں جو guard cells اور subsidery cells ہوتے ہیں وہ same cells سے ہوتے ہیں پہلے type میں guard cells اور پورے stromata وہ same initial سے تھا لیکن second case میں کیا ہے guard cells اور ان کے ساتھ جو subsidery cells ہوتے ہیں وہ same point سے originate ہوتے ہیں لیکن جو stromata initial ہوتا ہے وہ ان دونوں سے different ہوتا ہے third type ہے جی on the basis of their surrounding cells surrounding cells بھی بیس پھر کیا ہے anamocytic stromata ہوتی ہیں anamocytic stromata کون سے ہوتے ہیں which surrounded with limited number of cells اور ان کی جو cells ہوتی ہیں ان کو ڈیفریش جو باقی cells ہیں ان کے اندر کسی قسم کا ڈیفریش ہے وہ نظر نہیں آتا anisocytic cell stromata ہوتی ہیں anisocytic stromata ایسے stromata ہے جن کے اندر 3 subsidery cells ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ 3 subsidery cells بھی کچھ اس طرح سے ہوتے ہیں کہ ان میں 2 cells جو ہیں سمال جو ہے وہ larger ہوتے ہیں اور ایک cell جو ہے وہ smaller size کا ہوتا ہے next is diacetic stromata ہوتی ہیں ان کے اندر pair of subsidery cells ہوتا ہے اور pair of subsidery cells جو ہے وہ guard cells کے ساتھ بالکل right angle پیرا sitik stromata پیرا sitik stromata ایسے stromata ہوتے جس میں جو subsidery cells ہوتے ہیں وہ same manner میں arrange ہوتے ہیں as their guard cells diagram کے program دیکھتے ہیں یہ anemocytic cells ہیں اس میں آپ کو ان کے epidermal cells اور دوسرے cells ہیں ان کے درمیان کسی قسم کا difference ہے وہ نظر نہیں آرہا یہ anisocytic cells ہیں جس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ guard cells ہیں ہیں ان کے subsidery cells ہیں اور subsidery cells دونوں وہ above each other یعنی اسے کے ساتھ right angle پر present ہیں parasitic میں دیکھ سکتے ہیں جس manner میں guard cell ہیں اس shape میں اس manner میں ان کے subsidery cell بھی present ہیں size of stromater کے بات کریں تو ان کا جو size ہوتا ہے وہ different species کے اندر ڈیفرنٹ سٹومیٹا نے cover کیا ہوتا ہے opening and closing میں دیکھیں جس سٹومیٹا کی جو opening ہوتی ہے وہ target pressure کے gain کرنے سے ہوتی ہے یعنی کہ water جب guard cells کے اندر enter ہوگا guard cells کے اندر water enter ہوگا ہم نے بھی discuss کیا کہ wall outer wall elastic ہے اور inner wall elastic ہے جیسے ہی اس کے اندر water guard cells کے اندر enter ہوگا یہ swell کریں گے outer wall elastic ہے اور inner wall in elastic ہے جیسے water enter ہوگا water کے enter کرنے سے target pressure create ہوگا guard cells swell کریں گے swell کرنے سے outer wall outside move کرے گی کیونکہ اس کے اندر Elasticity present ہے outer side کے outside پہ move کرنے سے force exert ہوگی یہاں پہ inner wall کی اوپر وہ جو force ہے جو inner wall پہ exert کی جا رہی ہے اس force کی وجہ سے جو inner wall ہے وہ بھی تھوڑی سی displace ہوتی ہے تھوڑی سی اپنی جگہ سے move کر کے card shape میں آتی ہے اور درمیان میں ایک empty space ایک pore بن جاتا ہے stromatter pore جس کو کہتے ہے stromatter pore کے بننے کے بعد یہ کہا جاتا ہے کہ stromatter open ہے اسی طرح closing کے لیے ان کو target pressure lose کرنا پڑتا ہے جب target pressure lose ہو جے گا جو outer wall ہے وہ original position پہ آجے گی outer wall پہ آتی ہی force سپیس تھی stromatter pore تھا وہ ختم ہو جے گا جس کی ویسے یہ کہا جاتا ہے stromatter close ہو چکے ہیں اب جو stromatter کے opening اور closing ہے اس کو regulate کرنے کیلئے different mechanism ہوتی ہیں پلانٹ کے اندر جو کہ اس بات کو insure کرتے ہیں کہ stromatter نے کب open ہو ہو نا ہے پہلے star sugar hypothesis یہ 1926 کے اندر دیا تھا اور according to this hypothesis the opening and closing of stromatter is affected by conversion of starch to sugar ٹھیک ہے ان کے پلانٹ کے اندر جو starch ہے وہ sugar کے اندر convert ہوتا ہے اور starch کے اندر conversion ہے وہ اس بات کو control کرتی ہے کہ stromatter نے کب open ہونا ہے اور کب close ہون ہے کس طرح سے اس کو control کرتی ہے اس کو دیکھتی ہیں ٹھیک ے پلانٹ کے اندر بیسکل ایک enzyme ہوتا ہے جس کو ہم starch phosphorylase enzyme کہتے ہیں starch phosphorylase enzyme یہ ایک activated enzyme ہوتا ہے اور یہ اس بات کو insure کرتا ہے کہ starch جو ہے گلوکوز کے اندر یا sugar کے اندر convert کیا جائے اور یہ enzyme ہے یہ guard cells کے اندر present ہوتا ہے یہ reversible enzyme ہے یعنی یہ starch کو sugar کے اندر بھی convert کرتا ہے then sugar کو again starch کے اندر بھی convert کرتا ہے ٹھیک ہے اس کی جو conversion ہوتی ہے وہ light پہ depend کرتی ہے light کے وجہ سے ہوتی ہے mostly during day time جو starch ہے وہ sugar کے اندر convert ہو رہا ہوتے and during night جب chan کرے گی outer wall کی expand کرنے سے guard cell کی جو inner wall ہے اس کے اوپر force لگے گی وہ straight form سے cob form کے اندر آجے گی stomata pour بنے گا stomata open ہو جائیں گی اس کے بعد closing of stomata کیسی ہوگی star sugar hypothesis جب stomata close ہوتی ہے یہ night time میں ہوتی جب light نہیں ہوتی in the absence of light plant کے اندر carbon accumulate ہوتی ہے اور carbon جو ہے وہ again water کے ساتھ ریکٹ کر کے carbonic acid بنا دیتی ہے جب carbonic acid دوبارہ بن جگہ تو اس کی ph ڈکری ہو جی ph ڈکری ہوتے ہی starch phosphor les enzyme inactivate ہونے کے ساتھ وہ اپنا reverse reaction start کر دے ph release ہوتے ہی starch phosphor les enzyme میں reversible reaction start کر لیتا ہے reversible reaction میں کیا ہوتا ہے کہ sugar ہے اس کو again starch کے اندر convert کیا جاتا ہے اب جو sugar تھا glucose تھا water soluble تھا لیکن starch water insoluble ہے اس لئے starch کی concentration high ہونے کی وجہ سے وہاں پہ osmotic pressure ہے وہ low ہو جاتا ہے osmotic pressure کے low ہونے کی وجہ سے water جو guard cells کے اندر سے release ہوتا ہے جس کی ویسے touch duty ختم ہو جائے گی اور touch duty کے ختم ہونے سے جیسی جو guard cell کی walls ہیں وہ اپنی original position میں آ جائیں گی تو جو stromator پور ہے وہ ختم ہو جائے گا اور stromator جو ہیں وہ close ہو جائیں گے star sugar hypothesis کے اگر ہم evidences دیکھیں کہ کیا واقع ہی یہ جو ہے وہ present ہوتا ہے پلانٹس کے اندر اور یہ work کرتا ہے ٹھیک ہے تو اس case میں اس کے ایک evidences یہ ہے کہ جو پلانٹس ہیں ان کو night time میں ammonium hydroxide کے ویپر ان کے اوپر اوپر ڈالے جائے ان کا exposure کیا جائے ammonium hydroxide کے ویپر سے تو ammonium hydroxide کے ویپر سے کیا ہوتا ہے کہ گار سیلز کے اندر جو pH ہوتی ہے وہ ان کریس ہو جاتی ہے ٹھیک ہے حالانکہ night time میں night time میں جو stromata ہیں وہ close form میں ہوتے ہیں کیونکہ ہم نے اس کی reason پڑی کہ pH کے low ہونے سے وہ close ہونے ہیں ٹھیک ہے تو امونیم hydroxide کو اپنے ویپر کو اوپر جو ہے وہ ایک سپوس کروا کے pH کو increase کیا جاتے ہے pH increase کرنے سے night time میں جو stromata ہوتے ہیں وہ open ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے کہ pH level ہے سٹار sugar کی جو conversion ہے وہ اس کو کنٹرول کرتی at the day time تو اس صورت میں جو stromata ہے وہ close ہو جاتے ہے normal میں day میں pH آئی ہوتی ہے stromata open ہوتی ہیں لیکن glacial estic acid کے exposure کی وجہ سے pH ہوتی ہے وہ low ہو جاتے ہے اور even day time کے اندر pH low ہوتی ہے تو guard cells کی truss ٹیٹی loose ہو جاتی تو یہ جو concentration ہے یہ جو speed ہے یہ enough ہے کسی بھی guard cell کے اندر osmotic pressure کرنے کے لئے اور اس کو open کروانے کے لئے لیکن اس کے باوجود ہائپتیسز کے کچھ objection points بھی ہیں جس وجہ سے اس کو completely accept نہیں کیا جاتا first objection points یہ ہے کہ some plants do not have starch جیسے کہ اگر ہم onion کی بات کر لیتے ہیں تو onion کے اندر starch نہیں ہوتا لیکن اس کے باوجود ان کے جو stomata ہوتی ہیں وہ open and close ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے کہ یہاں پہ ہم بات کہہ رہے ہیں کہ جب light highlight fall کرتی ہے تو carbonic acid dissociate ہوتا ہے اور جیسے light low ہوتی ہے تو again carbonic acid بن start کر دیتے ہے اگر ہم original میں دیکھیں تو جو بہت زیادہ dim light ہے جیسے کہ winter season میں ہوتا ہے یا even moon light کے اندر بھی کچھ plants کے اندر open ہوتی ہیں اور close ہوتی ہیں جو کہ اس بات کے evidence ہے کہ star sugar کے روح زائم ہے وہ stars کو sugar کے اندر convert کرتا ہے تو وہاں پہ osmotic pressure جو ہے وہ create ہوتا ہے لیکن plants کے اندر موجود جو phosphate ہے وہ itself osmotic active ہے وہ stars کی sugar کے اندر canvergen کے بغیر بھی plant cells کے اندر enough osmotic pressure create کروا سکتا ہے کہ water جو اس اندر enter ہو اور stomata open ہو جائیں ان objection points کی وجہ سے star sugar hypothesis کو reliable نہیں مانا جاتا ہے second جو ہمارے پاس hypothesis آتا ہے potassium mine exchange hypothesis potassium mine exchange کو malic hypothesis کا name بھی دیا جاتا ہے according to this hypothesis malic metabras mean guard cell control the opening and closing of stom mata کی ایسے control کرتا ہے اس کو دیکھیں گے opening کا procedure کیا ہوتا ہے کہ malic acid جو وہ guard cells کے اندر پر ڈیوز ہوتا ہے malic acid dissociate کرتا کرتا into malic ions and hydrogen ٹھیک جو hydrogen ions بنتے ہیں وہ guard cells سے excrete کیے جاتی ہیں as a result جیسے ہی hydrogen ion جو ہے وہ guard cell سے outer move کرتی ہیں potassium ion 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 کے اندر enter ہو جاتے ہیں hydrogen ion کے باہر نکرنے سے اور potassium ion کے enter ہونے کی وجہ سے guard cells کے اندر osmotic pressure increase کر جاتا ہے water جو اندر enter ہوگا وہاں پہ tertiary منٹین کرے گا tertiary منٹین کرنے سے strom ایٹر پور بنے گا اور strom ایٹر جو اوپن ہو جائیں گے closing کا دیکھیں تو کیا ہوتا ہے کہ ڈاک میں جو hydrogen ہے وہ guard cells کے اندر enter ہونا start ہو جاتا ہے اور potassium ion ion ہوتے ہیں وہ guard cells سے باہر آنا شروع ہو جاتے ہیں hydrogen ions اندر ہیں اس کی وجہ سے کیا ہوگا کہ osmotic pressure decrease ہو جائے گا water جو وہ guard cell سے release ہوگا جس کی ویسے turgidity loose ہوگی اور جو stromata ہیں وہ close ہو چھیں گے اس کے لاب دیکھیں جو plants میں جو اب ہم نے پورا mechanism discuss کیا opening and closing کا یہ سارا mechanism basically plants ہوتے ہیں وہ gases exchange کے لئے کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کے روا جو stromata ہیں وہ help کرتے ہیں transpiration میں جس کی ویسے کیا ہوتے کہ excess water leaves کے اندر سے باہر نکل جاتا ہے in the form of پلانٹ کے اندر مویسٹر بیلنس رکھتی ہے یعنی کہ summer season کے دوران اگر water کی کمی ہے تو stromata close form میں رہتے ہیں بہت جیسے transpiration نہیں کرتے لیکن winter season کے دوران transpiration زیادہ کریں گے یعنی کہ پلانٹ کے اندر water availability بیلٹی ہے اس کو maintain رکھیں گے اس کے رابع جو stromata ہے وہ allow کرتی ہیں پلانٹ سیلز کو کاربن ڈیک سائیڈ کے اپٹیک کے لیے اور اکسیجر کو ریلیس کرنے کے لیے جو کہ photosynthesis کا procedure ہوتا ہے اس کے رابع جو stromata ہوتی ہیں وہ day کے دوران جو آوپر رہتی ہیں اور night time میں close رہتی ہیں ٹھیک ہے ان کا میکانی سیمیں opening and closing کا یہ water کو بچاتا ہے پلانٹ کے اندر سے اپر پورس کے اندر سے escape کرنے سے اور پلانٹ کے اندر